سلام بھائیو سلام ہم پیڑ میمبرشپ میں اگر آپ نہیں ہیں اور آپ کو لوس ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فضول کی ٹپیں جو فری ٹیلیگرام کے اوپر آتی رہتی ہیں اور لنکا ون لنکا ون کرتے رہے نمیبیا گھوڑا اڑا گیا اور میں نے اپنی ویڈیو میں بار بار بولا برہا بولتا رہا میں آپ لوگوں کو کہ بھائیہ یہاں پر یہ دیکھئے جیگا کہ نمیبیا جب نیچے گرے تو وہاں پر پکڑ کے چلیے جیگا اور لنکا ایشیا کپ سے کپ جیت کر آ رہا ہے م بتایا میں نے آپ کو کلیر کٹ کے نہیں بتایا اسی بات پہ ویڈیو کو لائک کریں کوئی بھی سوال ہوا کرے کمنٹ باکس میں میرے سے آکے پوچھیں میں آپ کو خود ریپلائے دوں گا آن لائن آئیڈیا اگر آپ کو چاہیے کھلنے کے لیے آپ کے ایکچھینج کی اوپر اچھے بھاؤ نہیں آتے اب ایک میٹر یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم کافی وٹراؤ دیتے ہیں بٹروں کو ٹھیک ہے کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہی بکی کے پاس آپ جاتے رہتے ہیں اور آپ ہارتے ر رہتے ہیں اب یہاں پر ستاروں کا کھیل شروع ہو جاتا ہے اس کے ستارے آپ سے بڑے ہیں آپ اسے نہیں جیت پا رہے ہیں تو آپ اپنا بکی چینج کر لیں آپ اپنا بکی چینج کریں آپ کی لکھ بھی چینج ہو جائے گی یہ میری بات یاد رکھی جیگا میں آپ سے مزاک کی بات نہیں کر رہا اگر آپ ایک ہی بکی کے ساتھ بار بار جا رہے ہیں کہ میں تو بھائیہ اس کو جانتا ہوں میرا تو بھائیہ یہ میرا تو مہلے میں رہتا ہے میرا تو شہر میں رہتا ہے بہت بڑا بکی ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے وہ اس کے ستارے تمہارے سے بڑھے ہیں اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہو پا رہا نیومریلوجی جو ہے وہ اس میں وہ جیتی جا رہا ہے تم سے پیسہ تم سے جیتی جا رہا ہے کنگال ہو چکے ہوئے تم اس کے پاس پیسہ آرہار کے اپنی قسمت دروازہ جب پہ نہ ہو میں آپ کو اپنا واقعہ ویڈیو سے پہلے بتا دیتا ہوں زمباوے کے اوپر یہ جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ کلیر کڑ بتاتا ہوں میں سنگاپور کے مرینہ بے کے قسینوں میں اگر آپ گئے ہوں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا قسینو ہے جہاں پہ آپ گزجیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ دن ہے کے رات ہے کمال کی جگہ ہیں وہ وہاں پر میں کھیلتے ہی بلیک جیک ہوں زیادہ کیونکہ اس میں سادہ چانکسز ہوتے ہیں جیتنے کے تو وہاں پر میں جا کے ایسی میرا خیال ایک ہزار سنگاپوری ڈالر میں نے نکلوایا اس کی چپس لی میں بیٹھ گیا جا کے میں ایک ہزار ڈالر آر گیا میں نے دو ہزار نکلوایا دو ہزار آر گیا میں تین ہزار لگایا تین ہزار آر گیا اب وہ لڑکی جو تھی چینیز وہ مجھے کیا کہتی ہے جو ڈیلر تھی اس نے کہا چینج دے ٹیبل یور لکھ ویل چینج میں اس کی بات ہی نہیں ماری میں پھر پیشہ آرتا رہا پھر اس نے مجھے جس کو کہتے ہیں نا ٹیبل پہ ہاتھ مار کے اور غصے سے دیکھ کے کہا کہ بیٹا اٹھ جا یہاں سے اٹھ جا یہاں پر تو نہیں جیترہ دوسرا ٹیبل پکڑ لے ابھی بھی ٹائم ہے تیرے پاس اور میں نے پھر اس کی بات کو سمجھا میں نے اس دن تو نہیں اس دن ہار کے مگر ہوتل میں چلا گیا اپنے اگلے دن جب میں آیا تو میں نے ایک نئے ٹیبل پہ بیٹھنا وہ لڑکی وہیں پہ ڈیلر بیٹھی تھی کیونکہ وہ اس ہی ٹائم کیا تھا تو اس نے مجھے دیکھ کے سمائل کی کہ یہ آئے گا تو مجھے جب میں اس کے پاس نہیں بیٹھا تو اس نے مجھے سمائل دی آگے سے تو میں دوسرے ٹیبل پہ جا کے بیٹھا جہاں پر میں نے اپنا لوس کور کیا وہاں پر اور چپس وڈرو میں نے میرا خیال ہے دوسری دفعہ لائف میں کسینوں میں کروئے اور خوشی کا کوئی اور ہی عالم تھا اس وقت تو وہاں پر لک چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کا بکی وہی ہے پرانے والا تو ابھی بھی ٹائم ہے بات آجے اس سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سالوں سے لڑے ہو پیسہ آرتے رہو گے چلتے ہیں بھئیہ زمباوے کی طرف زمباوے جہاز اڑتا ہے اور یہاں پر ہم پہنچتے ہیں کریک ایرون یہاں پر نظر آتے ہیں ریان بل نظر آتے ہیں چکا بابا چتارا بریڈ ایوینس لوک جونگے اس کے بعد میں دیوی رے اور کلین مڈانڈے بلنگسٹن مزاکارزا ٹونی میونگو مزربانی ریچڑ نگرابا اور شوباما اور سکندر رضا اور شان ویلیمز چین ویلیمز سکندر رضا اور کریک ایرون یہ تین مین پکڑ کے چلنے ہیں اور ریان بل کو اگر آپ پکڑ لیں چوتھے پلیئر کو اور یہ آل راؤنڈر ہے برینڈ ایوینس یہ جتنے گھورے آپ کو ٹیم میں نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک اور بولر ہے بلیسنگ مزربانی یہ چار پانچ پلیئر ویسٹن ڈیس کی جیت پر بہت بڑا جو ہے سوری ویسٹن ڈیس کہہ رہا ہوں زمبابی کی جیت کے اوپر بہت بڑا فرق ڈال سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ چلتے ہیں یہ ان کی عمر دیکھیں سنتیس سال کریک گرون کی عمر ہے یہاں پر پھر سکندر ادا چھتے سال کے پینتیس سال کے شین ویلیمز ہے یہ قبل سے زمبابی کی ٹیم کے ساتھ جڑے میں ہیں ان کا چلنا بہت ضروری ہے اگر زمبابی کو یہاں پر جیتنا ہے باقی جو یہ کالی صورتیں اور مورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی پٹائی ہونے والی ہے اور یہی بہت بڑا ڈینٹ ہوگا زمبابی کے مطلب اندر اور زمبابی کے اوپر بھی لنکا جیسا کچھ مارکٹ لوڈ اس لیے ہے کیونکہ ریسنٹ لی اگر آپ دیکھیں زمبابی نے انڈیا کے خلاف اور بنگلہ دیش کے خلاف جو سیریز میں ون کیا بنگلہ دیش کے خلاف جو سکندر رضا کی بلے بازی نظر آئی سنگرڈ ہینڈلی جو سنچرییاں بنی ہیں سکندر رضا سے وہ مارکٹ لوڈ کہیں نہ کہیں زمبابی پر رہنے والا ہے اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میچ کا تو یہاں پر آئر لینڈ جو ہے وہ فیورٹ کھل رہا ہے میں یہ ویڈیو یہی پر انڈ کروں گا کیونکہ آئر لینڈ کی ویڈیو میں میں اس کے اوپر راز کھولوں گا لیکن میری نظر میں یہاں پر بھاؤ میری نظر میں فیلال بتا رہا ہوں پچھ پنساٹھ زمبابی فیورٹ ہونا چاہیے لیکن یہاں پر بیاسیس تاسی پیسے آئر لینڈ کو فیورٹ کھڑا کیا ہوا ہے اب یہ سمجھ سے بار ہے میری کہ یہ کیا بہا ہوا ہے یہ میں آپ کو آئر لینڈ والی ویڈیو کے اندر آگے چل کے بتاتا ہوں چلتا ہو بھائیو شورٹ ویڈیو ہے لیکن کم از کم میں نے آپ کو کلیر کڑ بتا دیا ہے زمبابی needs to win this اگر زمبابی qualify کرنا چاہتی ہے اور میری نظر میں اگر یہاں پر ویسٹ انڈیز qualify کرتی ہے تو پھر زمبابی سکوٹلینڈ آئر لینڈ کے اندر کافی جس کو کہتے ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ سکوٹلینڈ کو آئر لینڈ کو ورانا پڑے گا ٹھیک ہے اور ویسٹ انڈیز کو بھی آئر لینڈ کو ورانا پڑے گا اگر کل زمبابی آر جاتا ہے تو لیکن میں چاہتا تھا کہ پہلی ویڈیو میں بھی اگر آپ نے دیکھا انڈیا کرکٹ نیوز میں وارپ اپ میچز پہ اور ورلڈ کپ کالیفائرز پہ کہ زمبابی کالیفائی کرتا ہے لیکن جو بھا انہوں نے اوپر رکھا وایا ہے وہ تھوڑا سا ڈینجرس ہے جس کی وجہ سے 50-50 اب ہو گیا وہ میں لیکن اگر آپ کو ٹپ چاہیے پکی ٹوس کے بعد ہی وہ میں دیتا ہوں اپنے پیڈ میمبرشپ میں واتس ایپ پہ تو وہ آپ کو وہیں پہ ملے گی پیڈ میمبرشپ آپ نے جوائن کرنی ہو کام پر جاتے ہیں بزنس پہ جاتے ہیں گھر والوں کے سامنے سٹا نہیں کھیل سکتے تو پروفٹ شیرنگ کے اندر ہم آپ کا کام کریں گے آپ کا کام ہے ہمیں صرف آئی ڈی پروائیڈ کرنا آئی ڈی نہیں بھی آپ کے پاس تو مینیجر کو بولیں وہ آپ کو آئی ڈی بھی لے دے گا اور ویڈرو نمبر ون بگسٹ بوکیز ان سے آپ نے لینا ہے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایک کروڑ بھی جیتے ہیں چلتا ہو بھائیو بہت بہت شکریہ خدا حافظ